دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی زبیرہ فرینڈز ہیں وہ ائرپورٹ پر ڈیپورٹ کیا ہوتے ہیں بہت سارے فرینڈز نے مجھے میسیج کیا اور مجھ سے کوئیسن کیا اور مجھ سے پوچھا کئی سارے لوگوں نے مجھے ایمیل کیا کہ سر بتائیے کہ میں روشیا گیا تو وہاں جیزو آئیلینڈ گیا ساؤتھ کوریا گیا وہاں مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا میرے پاس بیزا تھا اس کے بعد تھی مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا تو آج میں اس کے بارے میں آپ سے پورا سیز آپ سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور ابھی تک جنہوں نے میرے شین کو سسکرائب نہیں کیا ان سے میں کہوں گا کہ آپ سسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے کیونکہ لائک اور سسکرائب سے ہی ویڈیو بنانے کا من کرتا ہے دوستو اس ٹائم میں کمبھ میں ہوں ٹھیک ہے اور میں وہاں سے ہی ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی سارے ایمیل میرے پاس آگئے ہیں اور کئی سارے لوگوں نے اس سے پوچھ لیا تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنانا کے میں ڈال لیتا ہوں آپ لوگ کو معلوم بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں دوستو دراصل ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری کا بیزہ نکال لیتے ہو ٹھیک ہے کسی ایزنٹ کے ذریعے یا پھر خود نکال لیتے ہو اور آپ کے پاس شیویل ہسٹری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی انٹری میں ذارہ ہیں مان لو آپ رسیہ میں ذارہ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سنگاپور رسا رہے ہیں تو اگر آپ رسیہ ذارتے ہیں ٹھیک تو آپ سے ایمیگریشن میں کوششن پوچھے گا اگر آپ کا فریسر پاسپورٹ ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ رسیہ کیوں آئیں ٹھیک تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو بس اگر آپ رسیہ ذارہ ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم ایک ہزار ڈالر یا سیون ہنڈر ڈالر ہونا چاہیے کیونکہ آپ گھومنے جانے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو وہ آپ کو انٹری نہیں دیں گے تو آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 500 سے 700 1000 تک آپ کے پاس US ڈالر ہونا چاہیے یا پھر آپ کسی بھی کنٹری میں زاروس کنٹری کی گیرنسی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اتنا ہونا چاہیے کی آپ بھلا ایک انف ہو تو US ڈالر سب سے بڑیا ہے آپ اسے کیری کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو ٹی پورٹ ہونے کے بہت سارے چانس آپ رسیہ جاؤ آپ کے پاس اگر انٹرنیشنل ڈیویٹ کارڈ ہے کریٹ کارڈ اگر نہیں بھی یہ ڈیویٹ کارڈ ہے تو بھی آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے آپ ڈیویٹ کارڈ سے وہاں دکھا سکتے ہو اور وہاں گھوم سکتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس US ڈالر ہے آپ لے کے زاروس 500 700 تو بہت ہی اچھا ہے آپ کے لیے ٹھیک دوسرا کئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ٹریول ہسٹری کے کیا معنی ہوتے ہیں تو ٹریول ہسٹری تو ضرور ہی ہے اس کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں پہلی سے تو یہ ہے کہ اگر آپ باہر ہکنا چاہتے ہو ٹھیک ہے US ہمیں آپ بیزہ اپلائی کرتے ہو اور آپ کا بیزہ ریفیوز ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑا قرآن یہ ہے کہ آپ نے کہیں ٹریول کیا نہیں آپ نے پہلی بار میں ہی آپ نے امریکہ کا بیزہ اپلائی کر دیا اور وہ ریفیوز ہو گیا چونکہ وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں آپ وہاں جا رہے ہو پھر آپ اپس نہیں آو گے کوئی آپ کے پاس ایسا کچھ پروف ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پروف تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا بزنس بہت سٹرونگ ہو یا پھر آپ بہت بڑے گھر کے ہو یا آپ کے پاس بہت اچھی جوب تو آپ یہ پروف کر سکتے ہو کہ ہاں میں واپس ہوں گا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر پرابلم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو طریقہ دیکھو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انڈین پاسپورٹ ہولڈر کہاں کا بیزا فری ہے کہاں کا بیزا آن رائیول ہے ٹھیک ہے تو وہاں آپ جائیے جاسے کی آپ مالدیو سلے جائیے آپ مورسس سلے جائیے آپ فیصل سلے جائیے کموڈیا کا یہ بیزا ہے اور فیر بہت کام ہے بیعتنام بہت چیپ کنٹری ہے ٹھیک ہے تو وہاں آپ جائیے گھوم لیزی ہے بالی آپ سلے جائیے ٹھیک ہے بالی کا امیگریشن بہت ایزی ہے وہاں بھی آپ گھوم لیزی ہے مہرمہ آپ سے لئے گھومنے کے لئے فریلنکہ آپ جا سکتے ہیں تھائی لینڈ آپ جا سکتے ہیں ملیشیا آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ فلپینز جا سکتے ہیں سنگابر جا سکتے ہیں ساؤتھ کوریا جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ بیزہ اپلائی کریے زاپان کا تو فرنڈز آپ زاپان کا بیزہ اپلائی کریے اور زاپان کا بیزہ آپ نے اپلائی کر لیا چار پاس تین چار دیز گھومنے کے بعد پھر زاپان کا ویزا آپ کو مل گیا اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے چانس ہزاتے ہیں آپ کو یو ایس ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو مل ویزا اے گا بس یہ ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں تو وہاں جتنا آپ کے ویزے کی ڈیٹ ہو اتنے ہی ڈیٹ آپ وہاں رہیں اور وہاں لیگل اسٹے کریں مطلب وہاں سے آپ کو کوئی ڈیپورٹ نہ کریں اور جتے دن آپ کا ڈیٹ ہو اتنا دن آپ وہاں گھومیں اور گھومنے کے بعد فیڈز اپ اپنے گنٹری میں آئے تو آپ کسی بھی گنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یو ایس ویزا اپلائی کرنے کے لیے اور آپ ڈیپورٹ بھی نہیں ہوں گے تو ایک لائک کر دیجئے میرے اس چینل پہ